بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سعودی عرب سے بھائی میں لائف ہوں آپ کے ساتھ اور آپ کو دے دوں گا ایک اپ ڈیٹ سعودی عرب سے اپ ڈیٹ یہ ہے بھائی کہ ہم نہ ایک دفعہ میں خود ایک دفعہ تائف میں موجود تھا آپ کو ایک چھوٹی بات میں آپ کے ساتھ شیئر کر دوں تائف میں ہم موجود تھے تو عید قربان کا دن تھا یعنی عید الزہا کا دن تھا تو میں اور میرے کچھ دوست تھے ہم عید والے دن گھر سے باہر نکلے ہوئے تھے گھومنے کے لئے تو ہم ایک طرف جا رہے تھے تو ہمارے ساتھ آ کر ایک گاڑی کھڑی ہوئی اور شاید بلوچی تھا یا سریکی تھا مجھ کوئی ایسے ٹائپ کا کوئی بندہ لگتا تھا تو اس نے نہ میرے ایک دوست سے پوچھا بات کی اس نے تو میں اتنی دیر میں میں نے بولا یہ کیا بات کر رہا ہے اتنی دیر میں اس کے قریب چلا گیا تو وہ اس سے پھر بول رہا ہے دوبارہ کے کوئی مالوال چاہیے میں نے جب یہ سنانا میں گئے مالوال کیا ہوں بھی شاید یہ کوئی گوشت وغیرہ نہ بیچتا ہو تو پھر اس نے دوبارہ بولنا مالوال چاہیے تو میں کچھ سمجھا میں نے اس کو بولا بھائی خدا کا نام لے جا اپنا آگے والا لگا گئے اور جا ہماری طرف نہ کوئی اور بندہ ڈھوڑ بھی بات کروں گا یہ کہ سعودی عرم میں سعودی عرم میں آم منسیہ سمگلنگ کرتے ہوئے پکڑے گئے تو تو پاکستانی پاسپورٹ کے اوپر لکھا ہوتا ہے جب میں پہلی دفعہ آیا تھا اس کے اوپر لکھا ہوا تھا آپ سب بھائیوں کو اس کے متعلق پتہ ہونا چاہیے سعودی عرم میں ادھر ادھر سے ایسی وارداتیں ہوتی ہیں حالیہ ہی ان لوگوں نے ایک بڑا ٹرک پکڑا ہے آپ دیکھیں رہے میں آپ کو تصویر دکھا رہا ہے خربوزوں کے اندر چھپائی ہوئی تھی ایسی منسیہ قسم کی سمگلنگ ہو رہی تھی تو خربوزوں کے اندر چھپائی ہوئی تھی وہ پکڑی گئے ہیں وہ پکڑ لیا ہیں ان لوگوں نے الحمدلیلہ ان کی مبیحس یہ بہت تیز ہے یہ چھوڑتی تو ہے نہیں ہے پھر بندے کو ایسے بندوں کو تو بھائی بات کروں گا مکہ المکرمہ سے سعودی عرم میں آپ سب بھائیوں کو پتا ہے کہ ایسے کام چل چل جاتے ہیں پکڑے بھی جاتے ہیں لیکن پھر بھی کئی بندے ایسے ہیں کو باستواتے نہیں ہیں تو مکہ المکرمہ میں بھائی یہ حیرت والی بات مجھ کو یہ لگی ہے کہ اوپر سے حج جا رکھا ہے حج والے دنوں میں ہی یہ کاروائی کی گئی ہے مکہ پولیس کی طرف سے موبائی سی ایڈی وغیرہ کی طرف سے ظاہری سی بات ہے یہ پہلے بھائی پوری انکوائری کرتے ہیں بندے کی یہ بندہ پورا اس پر نظر رہتے ہیں اس کے بعد ہاتھ ڈالتے ہیں اس کو تو بھائی یہ ان کو پکڑا ہے آپ تصویر بھی ابھی دیکھ رکھے ہوں گے یہ اپنی رہائش کے اندر ہی ان لوگوں نے شراب نکالنے کا کام شروع کیا ہوا تھا شراب نکال رہے تھے ابھی یہ اللہ بہتر جانتا ہے یہ کیسے نکال رہے تھے کیا حساب ہے تو لیکن یہ شراب کی چھوٹی سے ان لوگوں نے اندر ہی اپنے گھر کے اندر ہی فیکٹری نصب کی ہوئی تھی کسے روو وغیرہ میں یا گھراج وغیرہ میں تو وہاں سے شراب نکال نکال کر بوتلوں میں بھر بھر کر ایسے بیچے جا رہے تھے ظاہری سی بات ہے جیسے میں نے آپ کو پہلے بتا دیا ہے کہ عید والا دن تھا اور ہم کو ایک بندہ ملا تھا مولا تھا مال وغیرہ چاہیے یہ لوگ عید پر یہ کام تیز کر دیتے ہیں ظاہری سی بات ہے عید پر یہ اس عید پر بھی یہ کام تیز کیا ہوگا گاہک وغیرہ بھی ان کے ہوں گے کچھ نہ کچھ تو ان کو ظاہری سی بات بیچ بھی دیتے ہوں گے کہ بھئی آپ کو مال وغیرہ چاہیے اس لئے عید پر کام تیز کیا ان لوگوں نے اور ظاہری سی بات ہے یا عید پر ہی شروع کیا یا اس سے پہلے کہتا تو بھائی مکہ پولیس نے ان کو اٹھا لیا ہے ابھی تو سزائے موت ہے ہاں اگر ان کو کوئی رحم آ جائے کوئی صلح رحمی کر دیں وہ اگر کوئی معافی دینے تو ہو سکتا ہے پھر جرمانہ اور سزا کر دیں ورنہ بھائی ایسے بھائی قوانین سعودیر میں جو سمگلنگ کے ہیں ان میں سزائے موت ہی ہے